بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے چین کا اہم ترین دورہ کرنے کا فیصلہ یہ دورہ جولائی کے پہلے ہفتے میں ممکن ہے امریکہ نے جو شیطانی کھیل جی سیون ممالک کے اجلاس میں شروع کیا تھا اس کے خاتمے کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے کمر کس لی ہے سی پیک اور چین کے ون بیلٹ ون روڈ انیشیئیٹیو کو ختم کرنے کے لیے امریکہ جو سازشیں کر رہا ہے عمران خان اس کے خلاف کھل کر میدان میں آگئے گویا کہ عمران خان نے جی سیون ممالک اور بھارت کو یہ للکار دی ہے کہ سی پیک اور ون بیلٹ ون روڈ انیشیئیٹیو کو کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے وزیر اعظم عمران خان اس دورے میں کون سے بڑے دھماکے کرنے جا رہے ہیں اور پاکستان میں عمران خان کے اس دورے سے مزید کتنی سرمایہ کاری آئے گی آج کی ویڈیو میں انتہائی اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں اول نوٹیفیکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام اس خطے میں بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں ایک طرف افغانستان سے امریکی فوج کا انخلاہ ہو رہا ہے تو دوسری جانب امریکہ چین کے خلاف نئی صف بندیاں کر رہا ہے جی سیون اجلاس کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا گیا وہ چین کے لیے بڑی مشکلات لا سکتا ہے کیونکہ اس اعلامیہ میں امریکہ نے یہ واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ چین کے خلاف صف آ رہا ہیں اور چین کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ نے دیگر ممالک کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے دنیا کے ساتھ امیر ترین تصور کیے جانے والے ممالک کی جانب سے چین کے اس خطے میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو ختم کرنے کا اعلان نہ صرف چین کے لیے نقصان دے ہے بلکہ یہ پاکستان کے لیے بھی اتنا ہی نقصان دے ہے دنیا کے ساتھ ممالک کے بلاغ کو ٹکر دینے اور خطے میں نیا بلاغ قائم کرنے کے لیے وزیر آزم عمران خان کا دورہ چین انتہائی اہمیت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے افغانستان سے امریکی فوج کے نکلنے کے بعد امریکہ نے پاکستان سے فوجی اٹے مانگے لیکن پاکستان نے اس کا انکار کر دیا پاکستان امریکی سی آئی اے چیف سے بھی ملنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اگر بات کروں گا جو بائیڈن سے بات کروں گا امریکی سینیٹر لنزے گراہم کی جو بائیڈن پر تنقید اور اس کا کہنا تھا کہ افغانستان سے انخلا اور بائیڈن کا امران خان سے رابطہ نہ کرنا بڑی تباہی ثابت ہوگا امران خان کا واشنگٹن پوسٹ میں بلاغ لکھنا اور امریکیوں کو سمجھانا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اور پھر امریکہ پر الزام لگانا کہ مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر امریکہ منافقت سے کام لے رہا ہے یہ باتیں امریکی صدر کو پسند نہیں آئیں اور انہیں پسند آئیں گی بھی کیوں کیونکہ امریکہ تو ہمیشہ سے پاکستان کو بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں امریکہ نے ہمیشہ پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کیا ہے اب پاکستان اگر امریکہ بہادر سے ڈو مور کا مطالبہ کرے تو انہیں یہ بات بلکل پسند نہیں آئے گی اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پاکستان سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور لاہور میں ہونے والے حالیہ بلاسٹ اس بات کی نشاندہی ہیں کہ امریکہ نے پاکستان سے اپنا انتقام لینا شروع کر دیا ہے ایک تو امریکہ پاکستان سے فوجی اڈے نہ دینے کا ڈائریکٹ انتقام لے گا اور دوسرا اس نے اپنے تحادیوں کے ساتھ مل کر چین کے خلاف نیا بلوک بنا ڈالا ہے اور بلوک کا مقصد پاکستان اور چین دونوں کو نقصان پہنچانا ہے اگر چین کو نقصان پہنچے گا مثال کے طور پر اگر امریکہ جی سیون ممالک کے ساتھ مل کر سی پیک کو یا چین کے ون روڈ ون بیلٹ انیشیئیٹیو کو نقصان پہنچائے گا تو یہ سیدھا پاکستان کو نقصان پہنچانے کے ہی مترادف ہوگا تو ایسے میں مستقبل میں آنے والے خطرات سے نبٹنے اور چین کے ساتھ پورے قدو کامت سے کھڑے ہونا بہت ضروری ہے ناظرین اکرام ظاہری سی بات ہے کہ اس وقت چین کو سپورٹ کی ضرورت ہے جیسے جی سیون ممالک نے امریکہ کے ساتھ سپورٹ ظاہر کی ہے ایسے ہی خطے میں چین کو بھی سپورٹ کی ضرورت ہے اور یہی وجہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے چین کے دورے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس دورے میں وزیراعظم عمران خان چینی صدر کو یہ بتائیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں امریکہ ہمارے لیے کچھ معنی نہیں رکھتا کیونکہ امریکہ بہت دور بیٹھا اس خطے میں گیمز کھیلتا رہتا ہے لیکن اب ہمیں اس سینٹرل ایشیا میں ایک نیا بلوک بنانا ہوگا اور یہ بلوک بن بھی رہا ہے اس بلوک میں پاکستان چین روس اور ترکی شامل ہیں لیکن یہ بلوک اس طرح علامیہ جاری نہیں کر رہا جیسے جی سیون ممالک نے علامیہ جاری کیا اور چین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی وزیراعظم عمران خان کا دورے چین اس سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ چین اور دیگر ممالک جن میں روس اور ترکی شامل ہیں انہیں یہ بتایا جائے کہ نہ تو ہم امریکہ کو فوجی ایڈے دے رہے ہیں اور نہ ہی ان کی کوئی آفر قبول کر رہے ہیں جیسے امریکہ اپنے اتحادیوں کو اکٹھا کر رہا ہے امریکہ بھارت کو سپورٹ کر رہا ہے اور بھارتی وزیراعظم نرندر مودی امریکہ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں تو جیسے وہاں پر صرف بندیاں ہو رہی ہیں بلکل اسی طرح یہاں پر بھی صرف بندیاں شروع ہو چکی ہیں اور پاکستان نے اپنے اتحادی ممالک کو اپنے ساتھ ملانے کی کوششیں تیز کر دی ہیں آپ نے دیکھا کہ آرمی چیف نے آزربائیجان کا دورہ کیا اس کے بعد ترکی گئے سعودی وزیر خارجہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں حال ہی میں تاجکستان کے صدر نے پاکستان کا دورہ کیا روس نے پاکستانی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر مہید یوسف کو موسکو بلایا اور خود وزیراعظم امران خان چائنا جا رہے ہیں یہ سب ایک نئے بلوک کے لیے ہو رہا ہے اور یہ دونوں ممالک یعنی پاکستان اور چین ایک دوسرے کو بڑے پیمانے پر سپورٹ کر رہے ہیں ناظرین اکرام جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک تو وزیراعظم امران خان کے دورہ چین کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستانی اور پاکستان چین کے ساتھ کھڑے ہیں اور دوسرا مقصد جو چیزیں اب تک ذرائع سے سامنے آئی ہیں ان میں سی پیک ان کا مین فوکس ہوگا دفتر خارجہ کے بیان سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں ان میں بتایا گیا ہے کہ وزیراعظم امران خان چینی صدر سے ملیں گے چینی وزیراعظم سے بھی ملاقات تیہ ہے جس میں دونوں ممالک کے درمیان جو دو طرفہ تعلقات ہیں ان پر بات چیت ہوگی جن میں زرات دفاع ٹیکنالوجی اور خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی ناظرین اکرام اس دورے سے متعلق مزید یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایکنومک تعلقات میں مزید بہتری لائی جائے گی وزیراعظم امران خان چینی حکومت سے یہ مطالبہ کریں گے کہ چینی کمپنیاں سپیشل اکنومک زون میں تیزی سے سرمایہ کاری کریں اور ان کے لیے کیا سہولتیں ہوں گی ان کے متعلق بتایا جائے گا یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وزیراعظم امران خان نے حال ہی میں راشقائی سپیشلسٹ اکنومک زون کا افتتاہ کیا ہے جس میں چینی کمپنیوں نے ایک سو اٹھائیس بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے وزیراعظم امران خان چاہتے ہیں کہ مزید چینی کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کریں اور اس کے علاوہ ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ وزیراعظم امران خان ایمل ون ریلوے ٹریک کے حوالے سے بھی بات کریں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ چھ بلین ڈالر کا پروجیکٹ ہے جس میں چینی بینک نے سرمایہ کاری کا اعلان کا رکھا ہے اس پر بھی وزیراعظم امران خان کی بات چیت ہوگی چین اور پاکستان کے درمیان ہونے والے یہ حالیہ باتچیت حالیہ پیشرفت کے تناظر میں بہت اہمیت اختیار کر چکی ہے اور تمام ممالک خصوصاً امریکہ اور بھارت کی نظریں اس ملاقات پر لگی ہیں کیونکہ امریکہ جانتا ہے کہ پاکستان اب حالیہ پیشرفت میں کوئی انتہائی قدم بھی اٹھا سکتا ہے ناظرین اکرام ان ساری باتوں اور ساری صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے وزیراعظم امران خان چین کے دورے پر جائیں گے آپ کا کیا خیال ہے پاکستان کو چین اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں بیلنس رکھنا چاہیے یا پاکستان کو امریکہ کے خلاف جا کر صرف اور صرف چائنہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور امریکی تعلقات اور امریکی افسرز کو غیر آباد کہہ دینا چاہیے کومنٹ میں جا کر ہمیں ضرور اپنی قیمتی آراز سے آگاہ کیجئے گا